اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے ایک بونس ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں ہم ایمیزون سیلویس سینٹرل اکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے اچھا یہ اکاؤنٹ صرف ہماری پریکٹس کے لیے ہوگا کہ ہم کس طرح سے ایمیزون کے لائیو اکاؤنٹ پر اپنی لسٹنگ کریٹ کرتے ہیں کس طرح سے ہم ویریشن کو یوز کرتے ہیں تو یہ اکاؤنٹ ہمارا ان اف ہوگا ہماری لسٹنگ پریکٹس کے لیے ہے اچھا اس اکاؤنٹ میں ہم جو مارکٹ پلیس سیلیٹ کریں گے وہ انڈیا کے سیلیٹ کریں گے کیونکہ اگر ہم یو ایس میں کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ڈاکومنٹس رکوائیڈ ہوتے ہیں جیسے بینک سٹیٹمنٹ اور کچھ چیزیں ہمیں پروف دینا پڑتے ہیں لیکن ہم ایمیزون انڈیا پر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے جس میں ہمیں یعنی مطلب کوئی ڈاکومنٹس کے رکوائیڈ نہیں ہوگی اچھا اس میں آپ کوشش کریے گا کہ اپنا پرائمری سیل نمبر یوز نہ کریں گھر میں کسی کا یا کوئی اور اپنا سیکنڈری یوز کریں کیونکہ بعد میں جب ہم اپنا لائیو ایکاؤنٹ بنانے جائیں گے تو ہمیں وہاں پہ ایشوز نہ ہو اچھا اس ویڈیو میں میں نے سٹیپ پہ سٹیپ ایکاؤنٹ بنانا سکھایا ہے اس میں کچھ چیزیں وہ بھی بتائی ہیں کہ کس طرح سے ہمارا ایکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے ہمیں اس میں ٹیکس ڈیٹیل نہیں دینی اس کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنا ایک ایمیزون کا ٹیکٹس ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جیسے گوگل پہ آتے ہیں گوگل پہ آنے کے بعد ہم نے لکھا ایمیزون سیلر سینٹرل انڈیا ہم نے یہ پہلے لنک پہ کلک کیا اور ہم یہ ایمیزون کے پیچ پہ لینڈ کر گئے یہ ایمیزون انڈیا کا سیلر سینٹرل لینڈنگ پیج ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم سٹارٹ سیلنگ کریں گے اس پہ کلک کریں گے اس پہ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اپنی ڈیٹیلز پروائیڈ کریں گے اچھا ڈیٹیل پروائیڈ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کریئیٹ یور ایمیزون ایکاؤنٹ ہم اس پہ کلک کریں گے اچھا اب ہم یہاں پہ اپنی ڈیٹیل اینٹر کریں گے جہاں سے ہم پاکستان سیلیکٹ کر لیتے ہیں پاکستان سیلیکٹ کرنے کے بعد نمبر اینٹر کر دیتے ہیں یہاں سے جو ہم نے ای میل ایڈریس ہمارا ہے ہم وہ ٹائپ کر دیتے ہیں ادھر ہم پاسورڈ اپنا کریئٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے کانٹینیو کر دیمیں اچھا یہ کانٹینیو کرنے کے بعد یہ ایک چھوٹا سا پزل ہم سے پوچھے گا ہم یہاں پہ سالف پزل کر دیتے ہیں یہ پوچھ رہے پکتہ بنانا بنانا پہ سیلیکٹ کیا تو اس نے بولا ڈن ابھی ہمیں آگے لے جائے گا آگے لے کے جانے کے بعد اس نے ہمارے موبائل پر ایک او ٹی پی سینڈ کیا ہے ہم او ٹی پی انٹر کر دیتے ہیں یہ کرنے کے بعد ہم کریئٹ یور ایمیزون ایک آنٹ کر دیتے ہیں یہ کرنے کے بعد یہ بولا ہے کہ اپنی بزنس ڈیٹیل کو آپ انٹر کر دیتا ہوں سویر آؤٹڈورز اور اس کو ایگریمنٹ کو ہم کلک کر کے کونٹینیو کر دیتے ہیں یہ ہمارے کچھ ڈیٹیل کو ویریفائل کر رہا ہے اچھا اس پیچ پر آنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ بول رہا ہے کہ یا تو یہ اس نے آٹو سجیشن دیئے کہ سید آؤٹڈورز ٹریڈرز اور سید آؤٹڈور فوٹویر تو یا تو ہم اس میں سے کوئی سجیشن اس کی لے لیں یا ہم اپنا کوئی نام یہاں پہ رکھ لیں فر اگزیمپل میں نے رکھا سید آؤٹڈورز اس کی چیک اوائیبلیٹی کر لیتے ہیں یہ سٹور آبیلیبل ہے اچھا یہاں پہ ہمیں اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے جو بھی جس نیچ میں آپ اپنا پروڈکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو کیٹیگری سیلیکٹ کر لیں فر اگزیمپل میں یہاں سے سپورٹ اینڈ آؤٹڈورز لے لیتا ہوں میں نے یہاں پہ کلک کیا اب یہ وہ لے پین کوٹ کا ہم گوگل پہ آتے ہیں آکے انڈیا ممبئی ایڈریس لکھ کے اس طرح سے جب یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو مجھے میرے پاس ایک یہ سائیڈ اوپن ہو جاتی ہے یہاں پہ کچھ ایڈریس آٹو جنریٹڈ بتا رہا ہے مجھے یہاں سے پین کوٹ چاہیے میں نے یہاں سے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں ادھر آئے یہاں پہ میں نے پیسٹ کیا اچھا جب میں نے پین کوٹ یہاں پہ پیسٹ کیا تو یہ دیکھیں ممبئی اور مہاشترا اور یہ انڈیا ہی اس نے خود ہی لے لیا اب باقی ایڈریس ہم کوپی کر لیتے ہیں یہاں سے لکھے ادھر تک ہم نے ایڈریس لیا اور یہاں پہ صرف ایڈریس میں ہم نے کوپی کر دیا اس کے بعد ہم کنٹینیو کر دیں گے کنٹینیو کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آگئے ہیں آنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ یہ شپنگ میتڈ ہاں پہ تین ہو آگا ہے اگر کوئی ہم ایسی اسٹیٹ کریں گے جہاں پہ فلفلمنٹ بائی ایمیزون آویلیبل نہیں ہے تو آپ کو سیل سیلف شپنگ کا اوپشن دے گا تو اگر ممبئی یا اس طرح کا سیٹی ہم سیلیٹ کریں گے تو وہاں پہ ہمیں تین ہو آپشن دے گا ہم ایمیزون ایف بی ای پہ کلک کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نیکسٹ کر دیتے ہیں اچھا نیکسٹ کرنے کے بعد یہ کچھ ڈیٹیلز کو ویڈیفائی کر رہا ہے اچھا یہاں پہ یہ ہمارا تقریباً ہو گیا ہے اس کے بعد ہی ہم سے ٹو سٹیپ ویڈیفیکیشن کرے گا یہ فور سیفٹی سائٹ ہم نے اس پہ کلک کیا اس پہ کلک کرنے کے بعد ہی ہم سے وہی اپنا نمبر پوچھے گا یہاں پہ ہم اپنا نمبر اینٹر کر دیں گے اور اس کو ٹیکس میسج پہ کنٹینیو کر دیں گے یہاں پہ ہم سے او ٹی بی اس نے ہمارے موبائل پر سینٹ کیا ہے اچھا یہ ریسیو ہو گیا ہے ہمیں ڈیبل ایٹ ڈیبل زیرو فور فائف اس کو ہم کنٹینیو کر دیں گے اچھا یہ اوٹھینٹیکیٹر ایپ یہ گوگل کی ایپ ہے اوٹھینٹیکیٹر کے نام سے ہم اس کے تھوڑ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے سیمپل موبائل نمبر پہ اس ایم ایس کا بولا ہے تو ہم اس پہ کنٹینیو کر دیں گے اس نے بولا ہے کہ اورموسٹ ڈن ہو گیا اچھا یہ یہاں پہ یہ بولا ہے اگر ہم اس پہ چیک نہیں کرتے تو یہ ایوری ٹائم جب بھی ہم لاغن ہوں گے یہ ہم سے اوٹی پی مانگے گا تو فار در سیکیورٹی پرپس ہمیں یعنی مطلب آل در ٹائم اوٹی پی ریکوائیٹ کرنا چاہیے لیکن ابھی ہمارا ہی لیپ ٹاپ ہے ہمارا ہی سسٹم ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو ڈونٹ ریکوائیٹ کر کے ہم آئی گاٹ اٹ کر کے اس کو اچھا اس کے بعد اب ہم اس سکرین پہ آ جائیں گے اس سکرین پہ آنے کے بعد چاہنا ہم یہاں پہ آئی ڈونٹ ہے جیسٹے نمبر اور نیکسٹ یہ نہیں کریں گے ہم ڈائریک ڈیش بورٹ پہ کلک کریں گے اگر ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ یعنی مطلب ہمارا ایکاؤنٹ تو کمپلیٹ کر دے گا لیکن پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد ہمارا ایکاؤنٹ سسپینٹ کر دے گا اور ہم سے ڈاکومنٹ ریکوائیٹ کرے گا اس وجہ سے اس سٹیپ کو ہم اسکپ کریں گے اور ہم ڈائریک ڈیش بورٹ پہ پہنچیں گے سر اس کے بعد میں آپ کو سیف سائٹ جو ہے نا وہ سکرین دکھا دیتا ہوں اگر فور ایکسیمپل آپ غلطی سے نیکسٹ کر دیتے ہیں تو آپ اس سکرین پر آ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ دو اپشن دے رہے ہیں آپ کوئی بھی اپشن سیلیٹ کریں گے یا کہ آسس تو کر دے گا لیکن آفٹر ٹین منٹ فائف منٹ آپ کا ایکنٹ یہ سسپینڈ کر دے گا تو ہم نے اس آفشن کو کلک ہی نہیں کرنا ہم نے سیمپل اپنے ٹیکس ڈیٹیل ان کمٹیٹ رکھ کے ہم نے ڈیش بورٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو سکرین آئے کی ہم نے کنٹینیو ٹو سیلر ایکاونٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ہم جو ہے اپنے سیلر سینٹرل ایکاونٹ پر آگئے یہاں پہ ہم اپنی پوری پریٹس کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں یہ بول ہے ہم ٹیک اٹو ہم ٹیک اٹو کرتے ہیں یہ بول ہے کہ یہاں پہ جا کے ہمیں کلک ایر ٹو اوپن نیوگیشن مینیو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہ بتا رہا ہے اس طرح سے آپ کو پورٹ ایٹ کرنے ہیں یہاں سے آپ پورٹ ایٹ کر سکتے ہیں نیکس پہ چلتے ہیں یہ ہمیں ایمیزون کی مارکٹ بتا رہا ہے مارکٹ مارکٹ پلیس بتا رہا ہے ادھر چلتے ہیں یہاں پہ یہ بول ہے کہ میسیجز آپ کے جو ہوں گے وہ یہاں پہ آئیں گے نیکسٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم اس جگہ سے ہم اپنی پورڈکٹ کی انوینٹری کے پورڈکٹ انٹر کر سکتے ہیں فور ایکزمپل ایڈ پورڈکٹ کرتے ہیں جیسے پہلے ہم یہاں پہ آتے ہیں اچھا یہ ہمارا فل فلیش ایمیزون سنٹرل ایکاؤنٹ کا ڈیش بورڈ ہے جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا تھا یو ایس کے اندر اسی طرح سے ہمیں کسی سے یوزر پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے فور تا سیک آف پریکٹس یہ ایکاؤنٹ ہمارے لیے انہف ہے اس میں ہم اپنی لسٹنگ کر سکتے ہیں لسٹنگ کر سکتے ہیں ساری چیزیں لسٹنگ کیسے کریٹ ہوگی وہ یہاں سے ہوگی اچھا ایمیزون کا ایکاؤنٹ ہم نے ابھی کریٹ کیا ہے تو یہ ابھی ہمیں لسٹنگ کرنے دے گا آفٹر ہمیں اللہ کرے گا ہم ابھی دیکھ بھی لیتے ہیں دیکھ ہم جیسے ایڈ پروڈٹ کرتے ہیں اب کس طرح سے کریں گے ہم یہاں پہ آئے اس پہ ہم نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ مطلب کٹیگری پوچھ رہے یا تو ہم اس میں سے سیلیٹ کر رہے ہیں اگر اس میں سے نہیں کرتے ہمیں پتا ہے کون سی کٹیگری ہے پر ایکزیمپل میں نے کیا کیمپنگ بلو میں نے اس کو یہاں پہ سرچ کیا اس نے مجھے یہاں پہ کیریٹڈ ایکاؤنٹ ہے تو اس کے بعد آپ جب تھوڑی دیر بعد اس کی جب پریکٹس کریں گے لسٹنگ اس کی کریں گے تو انشاءاللہ ہوفیلی ویڈاوٹ اینی پرابلم یہ آپ کی لسٹنگ کریئٹ ہو جائے گی اچھا اس میں میں آپ کو ایک امپورٹن چیز اور بتاتا ہوں کہ ویڈاوٹ کیو پی سی ہم کس طرح سے اپنے یعنی مطلب پروڈکٹ پو لانچ کر سکتے ہیں with جی ٹی آئی این ایگزمشن اس کا فیلحال میں آپ کو ایک اووریو دے دیتا ہوں ہیلپ میں آکے یہاں پر لرن سیلر یونیورسٹی ہم یہاں پر آتے ہیں ایمیزون کی اپنی سیلر یونیورسٹی ہم جس ٹاپک پر کلک کریں گے یا سرچ کریں گے اس کے بارے میں دیتے گا فر اگزیمپل ہم یہاں پر دیتے ہیں جی ٹی آئی این یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے جی ٹی آئی این ایگزمشن ہم نے اس پر کلک کیا تو اس نیم ایگزمشن پر لیکن یہاں پورا پروسس بھی دیا ہے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے جنا ہم اپنے کسی پروڈکٹ پر جی ٹی آئی این ایگزمشن لے سکتے ہیں تو اب تک کے لیے یہ ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو انشاءاللہ پھر ایک ہلپر ٹوپک کے ساتھ آؤں گا جو آپ کے لیے انشاءاللہ کافی زیادہ ایک نالجج وردی ہوگا جب تک کے لیے اسلام علیکم